اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے جنور کے بارے میں ہے جس کے اندر وہ خوبیاں اور خصلتیں موجود ہیں جو کہ ایک سلجے ہوئے اور اکل مند انسان میں پائی جاتی ہیں اس جنور کا رتبہ شیر سے زیادہ کیوں سمجھا جاتا ہے اور اس جنور کو ترکوں اور منگولوں کا قومی جنور کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کہ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں نظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر قسم کی خواہشات اور آداب جو انسانوں کے حصے میں آئی ہیں در حقیقت ان میں سے انسانوں کے بعد جنوروں کو بھی بالخصوص اس سے فرام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی طرح ہر جنور بھی اپنی مخصوص عادت سے پہچانا جاتا ہے لیکن ساتھی بعض جنور ایسے بھی ہیں جو اپنے اندر بے شمار خصوصیات رکھنے کے باوجود زمانے میں بدنامی کا سہرہ سجائے ہوئی ہیں اور انہی میں سے ایک جنور بھیڑیا بھی ہے دوستو ویسے تو بھیڑیے کو وحشت اور بربریت کی علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسے بے شمار خصوصیات سے نوازا گیا ہے جو کہ ایک سلجے ہوئے اکل مند انسان کے اندر بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہیں دوستو بدنامی زمانہ جنور بھیڑیا نہ جانے کس تاثب کی بھیڑ چڑھ کر اپنی اصل پہچان کھو بیٹھ ہے جو در حقیقت عظیم ترکوں کا قومی جنور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی منظم نیک خاصلت اور عزت نفس سے مالا مال درندہ ہے دوستو اس کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ بھیڑیا کبھی بھی مردار کو مو نہیں لگاتا جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جنوروں کے شاہی خاندان سے تعلق ہونے کے ناتے مردار کھانا بھیڑیوں کی توہین ہے اس لیے یہ مردار کھانے کو عیب سمجھتے ہیں دوستو بھیڑیا کبھی بھی اپنی محرم مونس یعنی ماں اور بہن اور اس جیسے رشتے والی ماداؤں پر نہیں جھانکتا اور ان سب رشتوں سے توالت کا رشتہ قائم نہیں کرتا اور یہ دوسرے جنوروں کی طرح ان رشتوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں جبکہ بھیڑیا میاں بیوی کے درمیان محبت اور وفا میں بے مثال جنور ہے بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اور اسی طرح اس کی شریک حیات یعنی مادہ بھی اس کے ساتھ وفاداری نباتی ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا تحیات کسی اور کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتا دوسرے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ کھڑا افسوس کرتا ہے اور کسی ایک کی موت کے بعد دوسرا اپنے بچوں کی پرورش کر کے انہیں اکیلے ہی پالتا ہے دوسرا بھیڑیا وہ واحد جنور ہے جو اپنی ازادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جنور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا وہ واحد جنور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بھڑاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور یہ ایک غیرت مند جنور ہے اس لئے ترک قوم اپنی اولاد کو شیر کی وجہے بھیڑیا سے تشبیح دیتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا کہا جاتا ہے کہ بھیڑیا جنوروں کا وہ واحد قبیلہ ہے جہاں والدین کو کھانا پلانا اپنی زندگی کا لازمی جو سمجھا جاتا ہے کیونکہ بھیڑیا جب ضعیف ہو کر صرف ایک ہی جگہ بیٹھنے کے قابل رہ جاتا ہے تو اس کے بچے خاص طور پر اس کے لئے شکار ڈھونڈ کر اسے کھانا پلانا اپنا فرض سمجھ جائیں یہی وجہ ہے کہ بھیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار ینی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھیڑیا کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ واحد جنور ہے جو جنات کو بھی قتل کر سکتا ہے جی ہاں دوستو بھیڑیا میں موجود سب سے حیران کن خصلت یہ بھی موجود ہے کہ بھیڑیا کی تیز آنکھوں میں جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے جن کو دیکھ کر بھیڑیا اس پر جھپٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے لہٰذا بھیڑیا کی اس صلاحیت کے سبب بھیڑیا کی موجودگی والے علاقوں میں جنات کو بھی جان بچا کر رہنا پڑتا ہے دوستو اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور جب بھیڑیا ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے جبکہ بھیڑیا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو بطور کاروان کچھ اس طرح سے چلتے ہیں کہ پہلے سرے میں تین بھیڑیے ضعیف اور مریض ہوتے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر بھیڑیوں پر مشتمل چیر پھار کا ماہر الیٹ فورس چلتا ہے اس کی ذمہ داری آگے چلنے والے بیمار اور بوڑے بھیڑیے ہوتے ہیں جن کو وہ بار بار چیک کرتا ہے پھر ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے بھیڑیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایسا لشکر ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت منتشر ہو کر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید پانچ بھیڑیوں کا جتھا بھی الیٹ فورس کہلاتا ہے اور سب سے آخر میں ایک گروپ کا کمانڈر چلتا ہے جو کافلے کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال بھی رکھتا ہے دوستو اس کمانڈر کو عربی میں الف یعنی ہزار کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک اکیلہ ہزار کے برابر ہے دوستو اس میں ایک خاص سبق جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیرخواہ قائد منتخب کرتے ہیں اس لیے ترک اور منگول اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترکوں اور منگول کا قومی جنوار ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفومیٹیو رہی ہوگی ماجد ٹی وی کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ